راشد نعیم صاحب کرنل صاحب کی بات بھی آپ نے سن لی امتیاز بھر صاحب نے بھی بات کر لی فیصل صاحب نے انٹرو دے دیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ برین چائلڈ کیسا ہے سینڈ باکس نیوز باکس جوب باکس سب سے پہلے تو میں فیصل مردور صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس بات پہ ایک خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کے افرٹس کی بہت عرصے سے ضرورت تھی بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس پوری جو پراسس میں میری ان کے ساتھ ڈسکیشن رہی اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بڑا مشکل کام تھا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اتنا سارے اداروں کو اکٹھے کرنا پھر پہلے لوگوں کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ یہ چیز پاسیبل ہے پھر اس پہ میں مست کا اور اسیو والوں کو ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں شروع میں نارملی لوگ تھوڑے سے سکپٹک ہوتے ہیں لیکن انہوں نے فورا جو اچھا سٹب تھا اچھا انیشیٹیو تھا اس کو انہوں نے نہ صرف کہ اس کو انکرج کیا بلکہ انہوں نے برپور اس کا ساتھ دیا کنیل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور پورا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ادارہ ہے یہ جو سینڈ باکس ہے یہ پہلا ادارہ نہیں ہوگا یہ بلکہ پہلا آخری ادارہ نہیں ہوگا بلکہ یہ پہلا ادارہ اور اس طرح کے مزید ادارے ہم یقیناً دیکھیں گے اور پھر یہ مست جیسے یونیسٹی نے ان کا ساتھ دیا پوری امید ہے کہ جو باقی یونیسٹیز ہیں ہمارے جس میں ایجیک یونیسٹی ہے پنچ یونیسٹی ہے کوٹلی یونیسٹی ہے وہ بھی اس انیشیٹیو سے فائدہ اٹھائیں گے اگر فیصل منظور آپ کی یہ ہیلپ چاہیں چونکہ پنچ یونیسٹی کو میں خود دیکھ کے آئے ہوں وہاں پہ بچے بچیوں میں بہت تعلیم کا شوق ہے لیکن وسائل کی تھوڑی کمی ہے تو کیا اگر فیصل اگلے مرحلے پہ پنچ یونیسٹی میں جا کے کچھ کام کرنا چاہیں راولا کوٹ میں یا مدفر آباد میں یا کوٹلی میں تو آپ سر ان کی ہلپ کر سکتے ہیں جی بالکلی اس حوالے سے ہماری پہلے میں ڈسکیشن ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ ان کا بھی پروگرام تھا اور میں نے بھی ان کو کافی اس پہ دور دیا کہ جی باقی علاقوں میں بھی اس کو لے کے جائیں گے اور چونکہ میرپور میں یقینا تھوڑا سا زیادہ ایڈوانسٹ ہے اور یہاں پہ ضرورت بھی شاید زیادہ تھی لیکن نقص فیزیز میں ان کا بلکل پروگرام ہے کہ جی اس کو راولا کوٹ میرپور اور مدفر آباد بھی لے کے جائیں گے آپ کا علاقہ جو ہے جہاں سے آپ خود بلانگ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایڈوکیشن ماشاءاللہ بہت زیادہ اس وقت بہت زیادہ ٹرنڈ ہے سودن ایڈوکیشن کانفرنس بنی دیگر وہاں پہ ادارے بنے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر بھی چھوٹا سا ایک سرسجید موجود ہے یہ بے شک بے شک اور یہ آج کے دور کے ہم ان کو سرسجید کہہ سکتے ہیں کافی عرصہ یہاں سے کافی عرصہ سے یہ یہاں پہ لوگوں کو انگلیش بھی سکھاتے رہے ہیں کمپیٹر بھی سکھاتے رہے ہیں اب یہ ایک نیا سینڈ باکس نیوز باکس اور تیسرا جاب باکس تو یہ ایک نیا انیشیٹیو ہے اور یہ ماشاءاللہ ان کے جو اچھی بات ہے کہ اس طرح کی انویشنز یہ اکثر کرتے رہتے ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ان کے جو مقاصد ہیں ان کو بالکل حاصل کریں